اگر آپ کالام جا رہے ہیں اور آپ توڑی بہت ہائیکنگ اور ٹیکنگ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک ایسا خوبصورت مقام دیکھاتا ہوں کہ جس کے بارے میں آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا یہ ہے جانشائی میڈوز کالام یہاں زبردست قسم کے میڈوز ہیں خوبصورت دریا کا شور اور یہاں پہ خوبصورت جنگل اور رات کو یہاں پہ سیتھارے پلکل صاف نظر آتے ہیں یہاں تک ہم اپنے سفر کالام بارے ہیں بلو وارٹر تک اپنی گاڑی میں آئے ہیں اور آپ کو میری کمنٹ کروں گا کہ فور بائی فور گاڑی کے علاوہ اپنی گاڑی میں یہاں تک مت آئیں بلو وارٹر میں یہاں پہ بہت سارے ہوتلز ہیں ہم نے اپنی گاڑی یہاں پر پارک کر دی اور یہاں پر آپ کو پورٹر بھی مل جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ سامان اور راستی کی رہنمائی کرتا ہے وہاں تک ہم نے پورٹر نہیں لیا اور اپنا ٹریک شروع کیا دو سے لے کی چار گھنٹوں کا ٹریک ہے اوپر جانچائی تک ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سٹیمنا کس طرح سے ہے اور آپ جب اوپر پہنچتے ہیں تو یہاں اوپر زبردست قسم کے میڈوز دی آپ کسی بھی جگہ پر اپنا کیمپ لگا سکتے ہیں اور یہاں کے لوگ بہت ہی زبردست اور پیمان نواز ہیں جیسے یہاں پر ٹریکرز پہنچتے ہیں وہ آپ کو کھانے پینے کا سامان دودھ اور لسی وغیرہ پہنچا دیتے ہیں یہاں پر رات گزار کے اگلی صبح آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں آپ واپس بھی جا سکتے ہیں یا اگر آپ کا مزید سٹیمنا ہو تو تین سے لے کے چار گھنٹوں کے ٹریکنگ کر کے آپ مستیج وارٹر فال اور مستیج لیک تک پہنچ سکتے ہیں لیکن جانچائی میڈوز کا بہترین اور پیک سیزن مائی کا ہوتا ہے یعنی کہ پانچوہ مہینہ ہوتا ہے لیکن مائی میں مستیج لیک فریز ہوتا ہے اگر آپ نے دونوں یعنی کہ لیک اور جانچائی میڈوز دونوں کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو جولائی کا مہینہ سب سے بہتر آپشن ہے